ایک بہت ہرہ بھرہ اور خوبصورت جنگل تھا وہاں کا بادشاہ شیر تھا شیر بہت ظالم تھا وہ ہر روز کسی نہ کسی جانور کو پکڑ کر کھا لیتا تھا شیر کے خوف سے تمام جانور ہر وقت درے رہتے تھے ایک دن تمام جانور ایک جگہ جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہر وقت پہ اس خوف سے جان چھوٹ جائے وہ سب مل کر پلاننگ کرنے لگے لومنی نے مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں میرا خیال ہے ہم شیر سے کہتے ہیں کہ ہم خود باری باری آپ کی پاس آ جایا کریں گے اور آپ ہمیں کھا لیا کرنا اس طرح ہر روز کے خوف سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور شیر کا پیٹ بھی بھر جایا کرے گا مڑی کے مشورے پر تمام جانور رضا مند ہو گئے بندر نے کہا ہاں تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے اس طرح اپنی باری آنے تک ہمیں موت کا بلکل ڈر نہیں رہے گا تمام جانوروں کی رائے مشورے کے بعد لومنی خود شیر کے پاس گئی اور شیر کو یہ تمام بات بتائی شیر نے کہا ٹھیک ہے میں جنگل کا بادشاہ ہوں اس لیے میں تم سب کی بات مان رہا ہوں لیکن یہ یاد رکھنا کہ کسی بھی دن جانور آنے میں تاخیر ہوئی تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا اور پھر جنگل میں آ کر تم سب پر حملہ کر دوں گا شیر کی یہ بات لومنی نے مان لی اس دن کے بعد تمام جانور بلا ناغا اپنی اپنی باری آنے پر شیر کے پاس چلے جاتے اور شیر ان کا شکار کر لیتا ایک دن خرگوش کی باری آئی خرگوش نے سوچا کہ آج میں اس بے رہم شیر کو سبق سکھاؤں گا اس نے ایک تدبیر سوچی اور آہستہ آہستہ شیر کی کچھار کے پاس جانے لگا ادھر دیر ہونے پر شیر بہت غصے میں تھا اور بیچینی سے اپنے شکار کا انتظار کر رہا تھا ادھر شیر نے جب اتنے ننے سے خرگوش کو دیکھا تو اور غصے میں آ گیا اور چلانے لگا کہ میں کیسے تم سے اپنی پیپ کی آدھ بجھاؤں گا خرگوش نے کہا باشا سلامت دیر ہونے پر معذرت کرتا ہوں اثر میں میں جب آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک اور شیر مل گیا وہ کہہ رہا تھا میں جنگل کا بادشاہ ہوں میں نے اسے کہا جی نہیں ہمارے بادشاہ تو اپنے کچھار میں ہیں شیر یہ سن کر غصے میں آ گیا اور چلانے لگا کہا ہے وہ بدبخت شیر جو کہہ رہا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں خرگوش نے کہا بادشاہ سلامت وہ ایک گوئے کے پاس پیٹھا ہوا ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں شیر نے کہا ہاں چلو وہ دونوں جب گوئے کے پاس پہنچے تو خرگوش نے شیر سے کہا بادشاہ سلامت دیکھیں وہ گوئے کے اندر بیٹھا ہوا ہے شیر نے جب گوئے میں جھاک کر دیکھا تو اس کو اپنا اکس نظر آیا شیر نے سمجھا یہ دوسرا شیر ہے اور وہ چلانے لگا باہر نکل میں تجھے بتاتا ہوں کہ کون جنگل کا بادشاہ ہے ادھر سے جب کوئی آواز نہ آئی تو شیر اور غصے میں آ گیا غصے میں آ کر اس نے اس شیر کو پکڑنے کے لیے کوئے میں چلانگ لگا دی اس طرح اس ظالم شیر کا خاتمہ ہو گیا اور تمام جانور ہسی خوشی سہنے لگے موسیقی